آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 34 پر ہیں سورة الانفال لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں یعنی اب تو معاملہ کیا ہو گیا کہ نبی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا گیا اور اب ان کا معاملہ کیا ہے سلح حدیبیہ میں انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکا مسلمانوں کا حالانکہ وہ ان مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہلِ تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نمازیں کیا ہوتی ہیں بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کے جو ہے وہ سزا میں جو تم کرتے رہے ہو جن لوگوں نے حق کو مانے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کار یہی کوشش ہیں ان کے لیے پچتاوے کا سبب بنیں گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف کھیرے جائیں گ اور تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھوک دے یہی لوگ اصلی دیوالییں ہیں یہی لوگ اصلی دیوالییں ہیں اولائے کا ہم الخاسرون اصل جو نقصان ہیں وہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے اب اگر اب بھی باز نہ آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کو دوبارہ کریں گے تو پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو کافینوں کی طرف سے اور مشرقین مکہ کی طرف سے یہ جو بات ہوتی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہہ دیتے کہ اللہ اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہمارے لیے آسمان سے پتھر برسا دے اور یہ بات ابھی تک آج تک بھی دنیا میں جو لوگ کفر کے اوپر یا نافرمانی کے اوپر یا ظلم کے اوپر ہوتے ہیں ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ظلم ہے اوپر سے کوئی عذاب نہیں آ رہا ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ کہ ہم صحیح راستے کی طرف ہیں سورہ قحف کی آخری آیت میں کہ تم کو میں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ عمل میں نقصان والے کون سے لوگ ہیں وہ لوگ جو کر تو برا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلا کر رہے ہیں یعنی یہ جو دعا کی جاتی تھی یہ اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ واقعی جو ہے نا وہ اس کو سمجھیں بلکہ دعا وہ ایک چیلنج کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو اور ہم غلطی پر ہیں تو پھر ہمارے علیہ سزا کیوں نہیں آتی اور یہی وہ ڈھیل ہے یہی اللہ کا قانون امحال ہے جو بندوں کو اللہ کی نافرمانی میں بہت دور لے جاتی ہے اور اپنی طرف دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اندھے ہونے سے بچائے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بصیرت موجود نہ ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم برا بھی کرتے ہوئے انسان اپنے عامل کو یہ سمجھے کہ وہ بھلا کر رہا ہے گناہ ہوتے ہیں اور ہوں گے لیکن جب اللہ سے استغفار کرتے رہنا اللہ سے معافیہ مانگتے رہنا یہ اس گناہ کو دھونے کا سبب ہو جاتا ہے اللہ کے آگے جھکے رہنا اللہ کو یادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر ہم لوگ اس وقت آیت نمبر تھٹی ایٹ پر ہیں اے ایمان لانے والوں ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے اور پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے آمال کو دیکھنے والا اللہ ہے اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے تو گویا کہ یہاں پر دو مقصد بتایا جا رہا ہے دو مقصد بتایا جا رہا ہے جنگ کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد یہ ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی خرابیاں ختم ہو جائیں دنیا پر سے آج بھی اگر مسلمانوں کو کہیں پر خرابی کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خرابیاں اس کے لئے ہم نے کوئی کوشش نہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھا ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ جتنے بھی دنیا میں فتن اور فساد برپا ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو دور کرنے کی ہر کوئی اپنے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھا ہے بادشاہ اپنی بادشاہ چلا رہے ہیں حکمران اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں اور عوام الناس اپنے گھر اور اپنی مصروفیتیں اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو پالنے میں اور پیسے کمانے میں مصروف ہیں تو پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لئے چین سے بیٹھنے کی گنجائشی موجود نہیں ہے اگر ہم ایمان والے ہیں تو جتنے بھی فتنے دنیا میں برپا ہو رہے ہیں انسان حد تل امکان کوشش بھر اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا زبان سے جیسے کہا گیا نا کہ تین درجیں ہیں اس کے اگر انسان زبان سے روک سکتا ہے اگر طاقت کے ساتھ روکا جا سکے تو طاقت سے روکا جائے ہتھیار اٹھایا جائے گا ان فتنوں کو دور کرنے کے لیے اگر ہتھیار کے ذریعے نہ ہو سکے تو زبان سے برا کہا جائے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے پھر زبان سے برا کرنا ہے ماننا ہے اور پھر تیسری چیز دل سے برا ہے آخری درجہ اور حدیث آگے چلتی ہے اس کے بعد ایمان دلوں میں باقی نہیں رہتا دل سے بھی کم سے کم برا ماننا مسلمان کتنے ہیں جو کہ برائیوں کو دل سے برا سمجھتے ہوں کتنے ہیں جو کہ اکثریت کر رہی تو اس کے فیور میں ہماری ہو جاتی ہے چیزیں کہ جی آج کے محول میں یہ سب کچھ چلتا ہے ہوتا ہے کیا جا سکتا ہے اس میں کیا حرج ہے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جنگ کا مقصد دو ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اسلامی جماعت کوئی بھی جو ہے اسلامی آرمی ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی ایک تو یہ ہے کہ فتنہ کوئی اور برائی کو مٹانا ہے میرا مقصد اور دوسرا یہ ہے کہ دین اللہ کے لئے ہو جائے خالصتا یعنی کہ جو بھی طریقہ زندگی ہے وہ اللہ کا طریقہ زندگی ہو جائے ہماری عدالتیں اسلامی فیصلے کریں اور ہمارے قانون معیشت چلے سارا سسٹم پولٹیکل سوشل ایکنومیکل اور جیوڈیشری سب کچھ اللہ کے قانون کے تحت آ جائے تو ہی دنیا میں امن و امان حاصل ہوگا تو ہی انسانیت سکون کا سانس لے سکے گی تو ہی مظلوم جو ہے ان کی داد رسی ہوگی اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں انصاف کو برپا کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا قانون ہو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں معلوم ہو آیت نمبر ہم لوگ اس وقت فورٹی ون پر ہیں سورة الانفال پارہ نمبر دس اور تمہیں معلوم ہے کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مطبھیر کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اب جا کر کے ان کا وہ سوال پورا ہوا جبکہ انہوں نے یہ کیا کہ بھئی غنیمت کے مال کا کا تصرف کیا ہوگا غنیمت کا مال کس کا ہے مال غنیمت کیا ہمارے حصے میں آئے پہلے اس بات کی طرف اس کو منع کر دیا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب اس کے بعد اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ ون فیفت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے وہ لیا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیشہ لڑائی کے بعد یہ اعلان فرماتے تھے کہ جو بھی مال غنیمت تمہارے لیے ہے میرے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو تمہارے ہی لیے ہیں میری اپنی ذات کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے بجوز اس خمس کے اور وہ خمس بھی تمہارے ہی لیے تمہارے اوپر صرف کر دیا جاتا ہے تو اسی لیے ایک ایک سوئی اور ایک ایک داغہ لا کر رکھ دو کوئی چھوٹی یا بڑی چیز چھپا کر نہ رکھو کہ ایسا کرنا شرناک ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے تو گویا کہ یہاں پر جو رسول کے لیے بھی جو نکالا جاتا ہے وہ رسولوں کے رشتدار یتیموں مسکوینوں اور مسافروں کے لیے تو گویا کہ عوام پر ہی خرچ ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری مالیت جو کہ اللہ کے رسول اللہ یا اللہ کے رسول کے لیے نکالا جا رہا ہے تو اور آگے جو چیز بچی پھر آگے وہ تقسیم ہوتی ہے سپاہیوں میں یا اسلامی آرمی کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 42 پر ہیں یاد کرو وہ وقت جبکہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاو ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے سائل کی طرف تھا اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قراردار ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تحیی کر جاتے لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہی متھار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے لیکن اللہ ہی نے اس میں سے تمہیں بچایا یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے اور یاد کرو جبکہ مقابلے کی وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی مسلحت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو کم دکھا جا ایک دوسرے کے لئے تو ہم جب ہم لوگ جب شروع میں اس کو پڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے اپنے شیوخ سے پوچھا تھا کہ ایک کو یعنی یہ تو ضرور سمجھ میں آتی ہے بات کہ اسلامی لشکر کو کفار کا لشکر کم دکھائے جائیں تاکہ ان کے اندر خوف نہ پیدا ہو تاکہ وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ لڑائی لڑ سکیں کہ دشمن زیادہ نہیں ہے تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ دشمنوں کو مسلمانوں کی تعداد کیوں کم دکھائی گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دلوں کے اوپر روپ پڑ جائے تو ان کو تعداد زیادہ بتائی جائے لیکن اللہ کی مسلحت جو ہے وہ کیا ہے جب ہمیں یہ بات ہماری شویوخ نے سمجھائی اور بعد میں تفاصید میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے اور اس حکمت کی وجہ کیا تھی اس حکمت کی وجہ یہ تھی تاکہ دشمن بھی مسلمانوں کو کم تر جان کے اپنی پوری طاقت لگا دے اس حملے میں دور نہ آٹے پیچھے نہ آٹے بلکہ سارے کے سارے کود جائیں جنگ میں اور یہی ہوا جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ستر لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا اور یہ جنگ ہاری گئی اور پورے عرب میں مشرقین مکہ کے بارے میں ان کی ہار اور ان کی پسپائی مشہور ہو گئی اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کا سکہ اور اس کی جو ہے نا بڑتری بیٹھ گئی تو یہ تھا یہ تھی اللہ کی وہ حکمت کہ جس کی وجہ سے دونوں کو نکالا گیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لایا گیا اور دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کو کم دکھایا گیا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 46 پر ہیں سورة الانفال پارہ نمبر 10 اے مال لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر سے کام لو اللہ یقیناً سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہیں اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی رویش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے تو گویا کہ یہاں پر دونوں فوج کے دونوں لشکروں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہے آرمی کی کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتائی جا رہا ہے کہ ثابت قدم اور اللہ کو کسرت سے یاد رکھنا گویا کہ اپنے جذبات کو خواہشات کو قابو رکھا جائے گا جلدبازی گھبراہت لالچ نامناسب جوش یہ ہر طرح کے دنیا کے ہر معاملے کے لیے یہ بات ہے یہ تو معاملہ سمجھایا جا رہا ہے جنگ کے میدان کے لیے لیکن یہ ساری نصیحتیں ہیں دنیا میں ہر معاملے کے لیے ہر وہ معاملہ جہاں پر کہ کوئی نہ کوئی مقابلے بازی دکھائی دیتی ہو ہم کو اور آپ کو اس میں انسان کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے کام کرنا چاہیے پہلی چیز کیا بتائی جاری ہے کہ خطرات اور مشکلات اگر تمہارے سامنے ہوں تو تمہارے قدموں میں کوئی لغزش نہ آئے ثابت قدمی ہو انسان خبرائے نہیں دوسرا اگر کوئی ایموشنل کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے انسان کو غصہ اور غزبناک ہونے کا معاملہ آ جائے تو اس میں صبر سے کام لیا جائے کوئی ایسا قدم نہ اٹ جائے جس سے کہ نقصان ہو جائے بعض وقت آپ اور ہم کچھ بول جاتے ہیں غصے میں زبان سے نکلیوی بات کمان کے تیر کی طرح ہوتی ہے جس کو واپس پلٹایا نہیں جا سکتا اس لئے انسان غصے میں وہ باتیں نہ کرے کہ جب اس کو غصہ تھنڈا ہو جائے تو پتہ کیا چلے تیر جو ہے نا وہ کمان سے نکل چکا ہے اس لئے اپنی زبان پر سب سے پہلے قابو رکھنا اور خاموشی اختیار کرنا غصے کی حالت میں سب سے پہلے ضروری ہے اور اس کے علاوہ اپنے آمال کے اعتبار سے بھی کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے تو دوسری چیز یہ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ مشکل مسائب اگر ہوں اور حالات برے دکھائی دیں تو انسان جو ہے نا وہ گھبرانا جائے استراب نہ ہو کہ اب کیا ہوگا اب اس وقت جو صورتحال ہے آپ میں اور ہم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے ایمان والوں میں اور وہ لوگ جو اللہ کو نہیں پہچانتے ایک گھبراہت ایک پریشانی ہے سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن میں چلے گئے ہمارے اوپر دروازے بند ہوگئے اب یہ کب کھلیں گے کب کھلیں گے ایجٹیشن شروع ہو رہا ہے کہ کب کھلیں گے مومن ایمان والا کیا کہتا ہمارے لیے لوگ ڈاؤن نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بند کر دیے گئے ہیں بلکہ ہمارے لیے ایک اعتقاف کی حالت ہے اگر آپ میں سے کسی نے دور قرآن اگر سنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے اس کو اسی طرح سوچا تھا کہ ہم اس کو اسی طرح لیں گے کہ ایک موقع ملا ہے ہمیں اللہ کی طرح پلٹنے کا اللہ کی باتیں سننے کا اور وہ لوگ جو کہ جوبوں کی وجہ سے بعض اوقات کسی چیز کے اوپر اللہ کی کتاب کے اوپر کبھی اپنی زندگی کے اوپر اپنی زندگی اور موت کے اوپر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر جو توجہ نہیں کر سکے تھے اب اس کا ٹائم آ گیا میرے لئے اور آپ کے لئے تو یہ ایک اتقاف کی حالت ہے نہ کہ ایک جیل کی حالت ہے تو جو بے بصیرت ہیں وہ اسے جیل سمجھ رہے ہیں جو بصیرت والے ہیں وہ اسے اتقاف سمجھ رہے ہیں کہ اس حالت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے زیادہ سے زیادہ اپنے جانے کی تیاری کر لی جائے دنیا کی اس دور اور جس میں کہ ہم اور آپ لگے پڑے تھے اور کوئی موت کو یاد نہیں کرتا تھا اب اس بند نے اور اس خطرے نے ہمیں ہماری موت یاد دلا دی تو اس بند ہونے کو جو لوگ کے نہیں جنہوں نے سنا ہے میری ان سے گزارش ہیں رمضان سے پہلے ہمارا استقبال رمضان ضرور سنے آپ لوگ تاکہ انشاءاللہ ہم کو خود بھی سننا ہے اس کو دوبارہ اس لیے کہ میرے لئے اور آپ کے لئے ایک ریفرش ہو جائے تمام وہ چیزیں کہ ہم رمضان میں کس طرح داخل ہوں گے انشاءاللہ اور افشین نے کل ہی ہم لوگوں نے ریکارڈنگ سیٹرڈے کے دن پوسٹ کی ہے جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے سکینت گروپ کو ان کے لئے یہ ریکارڈنگ وہاں موجود ہے لیکن جن لوگوں کو آج بات پتا چل رہی ہے وہ اگر کوشش کریں اور چاہیں تو انشاءاللہ ان کو ریکارڈنگ مل سکتی ہے اگر کچھ لوگ نئے ہیں تو پلیز ہمیں یافشین کو کال کریں میرا نمبر ہے 6303971944 6303971944 جو لوگ اگر کہیں باہر سے سن رہے ہیں USA کے باہر سے ان کے لئے اس میں 001 لگانا پڑے گا تو پھر واتس اپ کے اوپر بات ہو سکتی ہے وہ ریکویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ واتس اپ پر ان کو یہ ریکارڈنگ دوبارہ سے بھیج سکتے ہیں اور میری آپ لوگوں کو دعوت بھی ہے کہ آپ سب لوگ سکینت عباد الرحمن جو کہ ہمارا گروپ ہے اس کو اگر ہم اور آپ جوائن کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہوتے ہیں آپ کو اور ہم کو یہ ریکارڈنگ مل سکتی ہے تاکہ ہم اس پیغام کو اور اپنے زندگی کے جو ہے وہ راستے کو پہچانیں اور ہم دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے تھے ہمیں جانا کدھر تھا انشاءاللہ تاکہ ہم سیکھیں اور علم بڑھائیں اپنا تاکہ ہمارا عمل تبدیل ہو سکے تو چوتھی چیز کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ انسان جب حالات بگڑتے نظر آئے تو انسان گھبرائے نہ بلکہ سکون کے ساتھ اللہ کی بھروسی اور امید کے اوپر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ حالات بگڑ رہے ہیں لیکن جو فائدے ہیں وہ میری نظر سے اوجھل ہیں اس کا فائدہ اللہ رب العالمین جس فائدے کی شکل میں دکھائیں گے اور ہم سب بہت دفعہ اس ٹاپک پر بات بھی کر چکے کہ کیا کیا فائدے موجود ہیں یہ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری بے بصیرت نگاہوں سے دکھائی دے رہی ہیں لیکن جو اس سے کتنے بڑے بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں جو نقصان ہمیں دکھائی دے رہا ہے اصل میں وہ اس پہ قادر ہے کہ تمام نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دے چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی بے قرار ہو جاتا ہے یا جلد بازی کرتا ہے تو پھر ایسا نہ کوئی ایسی کوئی تدبیر کرتا ہے کوئی سالیڈ سٹریٹیجی استعمال کرنے کے بجائے کوئی ایسی چھوٹی اور گریوی حرکت شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے کا سارا ریزلٹ اُلٹا ہو جاتا ہے یہ تمام چار چیزیں اور چار نصیتیں اللہ رب العالمین کے اسلامی آرمی کے لیے بھی ہے جنگ کے میدان کے لیے بھی ہے زندگی کے جنگ کے میدان کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چلیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ موجود ہے زندگی جو کہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گی نہ اللہ کا وعدہ یہ ہے میرے لیے کہ مشکلات سے تم کو پالانا پڑے گا یہ تو ہونے ہی ہونا یہ تو آنا ہی آنا دنیا کے زندگی تو آزمائش میں کٹے گی ہی کٹے گی لیکن جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں میرے جو ولی ہوتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی رنج ہوتا ہے یہی وہ صفات ہوتی ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر آنے والی مشکل کو بہت آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں ہر مشکل سے تو میرے اور آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے پہلی چیز کہ انسان جو ہے وہ مستقل مزاجی اور ثبات حاصل کرے استقامت حاصل کرے دوسری چیز کہ اپنے جو ہے وہ ایموشنل اپنے ایموشن کو قابو میں رکھے کوئی ایسا کوئی ایموشنل ریاکشنری کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس سے ہم کو نقصان ہو جائے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر سامنے سے حالات بگرتے ہوئے دکھائی دیں پھر بھی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا جائے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سوچ کے تسلی کے ساتھ اور نکلنے کا راستہ کیا ہے تو انشاءاللہ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ان تمام جو ہےنا جلدبازی کی چیزوں سے بچاتے ہوئے جب ایک راستہ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ راستہ دکھاتے ہی دکھاتے ہیں تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 48 پر ہیں پارا نمبر دس اور سورہ انفال ہے ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبت مبتلا کر رکھا ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقینا اللہ بڑا زبردست اور دانہ ہے کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافیروں کی روحیں قبض کر رہے تھے وہ ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر ضرمیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھکتو یہ وہ جزا ہے یعنی یہ وہ بدلہ ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پہلے سے مہیا کر رکھا تھا ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے بے شک یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا ہے جس طرح آل فرون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آل فرون اور ان سے پہلے کہ قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی اسی قانون کے مطابق تھا انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرون کو قرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ ہیں تو گویا کہ یہاں پر یہ آیت ہمیں بتاتی کہ نکال کے تو پہلے شیطان ہی لے کے آیا تھا ان کو مکہ سے اور جیسے کہ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا تھا لیکن اور اس کا نام تھا سراقہ بن مالک سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو اس علاقے کا سردار ہوں تو تم سب بے فکر رہو اور جنگ میں جو ہے نا وہ تم ہی غالب رہو گے تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جھوٹے وعدے دے اور سبز باغ دکھائے اور بندوں کو دھوکے کے جال میں پھسائے تو جب یہ جب یہ لوگ جب وہ آیا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر والدین اگلیس اپنا جھنڈا بلند کیے ہوئے ایک انسان کی صورت میں اپنے لشکر سمیت پہنچا اور شیطان سراقہ بن مالک بن جاسم کی صورت میں نمدار ہوا اور مشرقین کے دل بڑھائے اور حمد دلائی جب میدان جنگ میں سب بندی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھر کر مشرقوں کے موہ پر ماری اس سے ان کے قدم وہ کھڑ گئے اور ان میں بھگدر مچ گئی حضرت جب علیہ السلام شیطان کی طرف چلے اس وقت ایک مشرق کے ہاتھ میں ہاتھ دے ہوئے تھا آپ کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھوڑا کر اپنے لشکروں سمیت بھاگ کھڑا ہوا اس شخص نے کہا سراقہ تم تو کہہ رہتے کہ تم ہمارے حمایتی ہو پھر یہ چونکہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہنے رگا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں تو اللہ سے درنے والا آدمی ہوں اللہ کے عذاب بڑے بھاری ہیں سبحان اللہ یہ جا کر کے شیطان کو اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی اور آپ اور ہم یہ ہاتھ اٹھا دے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں نے تمہارے دماغ میں خیال ڈالا تھا اور تم خود اس کے پیچھے چل پڑے شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کے ہمیں چلائے شیطان صرف خیال ڈالتا ہے اور ہم بارے میں ہے کہ فرشتوں نے جس طرح بعض لوگوں کے لاشوں کو جب لوگوں نے اٹھا یا تو دیکھا کہ ان کے پیچھوں کے اوپر نشان ہے بلکہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ سے کہا میں نے ابو جہل کی پیچھ پر کارٹو کے نشان دیکھے ہیں اللہ اکبر تو آپ نے فرمایا ہاں یہ فرشتوں کی مار کے نشان ہیں اور تو آگے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ دشمن کے مقابلے کی تمنہ نہ کرو اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور اگر وہ چیخیں چلنا ہیں تم خاموش رہا کرو اور تبرانی میں ہے کہ تین وقت ایسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے تین وقت ایسے ہیں جن میں اللہ کو خاموشی پسند ہے تلاوت قرآن کے وقت جہاد کے وقت اور جنازے کے وقت اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت میرا ذکر کرتا رہے یعنی اس حال میں بھی میرے ذکر کو اور مجھ سے دعا کرنے اور فریاد کرنے کو ترک نہ کرے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران یعنی جب تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض رکھا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں پھر ہم دنیا کے کام میں کیسے اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے اس وقت جب جب جان پر بنی ہے تب یہ کہا گیا اللہ کو یاد کرو اپنی جانوں کے فکر کرنے اور حضرت شعروں نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں اپنے محبوب کے محبت کو کب واضح کیا ہے اور کس وقت مثال رکھی ہے اس کی شاعر یہ کہتا ہے کہ این جنگ اور جدال کے وقت بھی میرے دل میں تیری یاد ہوتی ہے یہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کرنے کا جو معاملہ جنگ میں کہا جا رہا ہے وہ اسی لئے کہ یہ محبت کی دلیل بن جاتی ہے اور اللہ کے محبت کی دلیل کیا ہے اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ میری زبان پر آپ سب کے زبان پر اللہ کا ذکر موجود ہو اور ذکر کے اعتبار سے بہت بڑی بڑی حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہم انشاءاللہ اس حدیث کو اس کے الفاظ میں آپ کو دوبارہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے تاکہ آپ کو پوری طرح واضح ہو جائے کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک وقت موجود ہے اور ہر عبادت اپنے وقت پر ہی ہوگی لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے انسان سوتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اس حدیث میں اتنی بڑی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی تمہارے درجات کو اللہ کے پاس بڑھانے والی تمہارے لئے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لئے نکلو تمہارے لئے اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ عمل جبکہ تم تمہارے دشمنوں سے مدبیر ہو جائے صرف نکلنا ہی نہیں بلکہ مدبیر ہو جائے اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں یا تو قتل کرو یا قتل کر دیے جاؤ صحابہ نے پوچھا تھا یہ کون سا عمل ہے اتنا بڑا عمل تو سونے چاندی اللہ کے راستے میں کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں بہت زیادہ میرے پاس مال نہیں لیکن میرے لئے اور اللہ کے لئے اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر ہے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے ہم ضرور کریں گے وہ عمل جو اتنا سارا عجر کا باعث ہے جس میں اتنے بڑے عمل پیچھے رہ جانے والے ہیں تو آپ نے کہا تا وہ اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر اپنے گھروں میں بازاروں میں یہاں تک کہ اس وقت بھی جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ موجود ہو جب تلواریں چل رہی ہو یا جان کا خطرہ موجود ہو ہر ایک صورت میں اللہ کا ذکر اس لئے ہم دعا مانگتے ہیں موت کیوں اس لئے کہ کلمہ لا الہ الاللہ کی وجہ سے انسان جنت میں ڈالا جگہ جس کا کلمہ آخری کلمہ لا الہ الاللہ ہو وہ جنت میں جائے گا لیکن کس کا ہوگا یہ کلمہ آخری جس کو اللہ کا ذکر کرنے پر جس کی زبان ٹوٹی ہوئی ہوگی جو زندگی دن بھر کے مصروفیتوں میں اللہ کا ذکر جاری اور ساری جس نے رکھا ہوگا اور جس کے اللہ کے ذکر کے جاری اور ساری ہونے میں سانس کا معاملہ ہوگا کہ انسان سانس کی طرح اپنے ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہے اللہ کے ذکر کو اور یہ ساری برکتیں وہ انسان سمیٹ لے جائے گا یہ سارے فضائل اور فضیلتیں اور عجر وہ سمیٹ لے جائے جائے جس کا دل اور جس کا دماغ اس بات پر فوکس ہو چکا ہو کہ اس کی زبان بیکار باتیں نہیں بولے گی اس کی زبان خاموش ہوگی اور اس کی زبان خاموش ہی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ذکر میں چل رہی ہوگی اور ویڈس ایپ کے اوپر آیا تھا ایک میسج آپ خاموش کیوں ہو خاموش خاموشی فائدہ دیتی ہے برے برے کلام سے لیکن خاموشی سے زیادہ فائدہ مند جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو لگایا جائے تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کو پسند کیا ہے اس وقت بھی جبکہ جانے جانے کا خطرہ ہو انسان کو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 55 پر ہیں یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر خاص طور پر ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور اللہ کا خوف نہیں کرتے پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لوگ کہ اس کے بعد جو دوسری لوگ ایسی ربیش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باغتہ ہو جائیں تاکہ ان کو سبق مل جائے توقع ہے کہ بدہ دو کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو یعنی وہ وعدہ کی خلافی کر رہے ہیں تو اس کے معاہدے کو علانیہ ان کے سامنے پھیک دو یقینا اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا منکر نہ اس والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو تا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ جو کچھ تم خرچ کروگے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرح پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا یہاں پر یہ بات بتائی جار ہے کہ اس آیت کے روز سے ہمارے لئے کسی بھی اسلامی اسٹیٹ کے لئے کسی طرح یہ بات جائز نہیں کہ کسی شخص یا گروہ یا کسی ملک سے ہمارا معاہدہ ہو کوئی اگریمنٹ ہو اور تو ہمیں اس سے کوئی شکایت ہو جائے یا وہ عہد کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو ہم اپنی جگہ خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ نہیں رہا یعنی کہ اگر کوئی سامنے والا پہلے تو معاہدے کے بعد ہمارے لئے کوئی پیش قدمی کرنے کی گنجائش موجود ہی نہیں حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاہدہ رضی اللہ نے کسی ایک اپنے لشکڑوں کو روم کی تسارت کی طرف پیش قدمی کرنے کے بارے میں حکم دیا کہ صلح کا جو معاہدہ تھا اس کو ختم ہوتے ہی ہم اس کے ان کے اوپر حملہ کر دیں یہ عذر درست نہیں ہے رسول رسول صلی اللہ فرمان ہے کہ جب کسی قوم سے اہد و پیمان ہو جائیں تو کوئی گرہ کھولو نہ باندھو جب تک مدت صلح ختم نہ ہو جائے اور انہیں اطلاع دے کر اہدنامہ چاک نہ ہو جائے یعنی اطلاع دے کر حملہ کیا جائے گا اس کے بغیر کسی بھی دشمن کے اوپر غفلت میں حملہ نہیں کیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو 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 سامنے والا دشمن ہے وہ علی اعلان معاہدو کو توڑ چکا ہے یعنی وہ اعلان یا اور ظاہری طور پر بالکل وہ معاہدو کو توڑ چکا ہے تو ہی اور اس کے معاہدے کا توڑنا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اب وہ اس کے اوپر قائم نہیں ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا دس سال کا سلح حدیبیہ میں لیکن مشرقین مکہ نے دو ہی سالوں کے بعد معاہدہ توڑ دیا اور نبی صلی اللہ کے ایک ساتھی قبیلہ جو ہم درد اور دوستانہ تھا جس قبیلے کے ساتھ اور وہ خلیف تھا اسلام ریاست کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر تو گویا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اس معاہدے کو توڑ دیا اور یہی وجہ تھی کہ جب آٹھ ہجری میں نبی صلی اللہ نے اس کے اوپر چڑھائی کی تو آپ کے لیے اس چڑھائی کی پوری جو ہے نبی آپ پوری طرح حق بجانب تھے کہ اب ایسے وعدہ خلاف لوگوں کو سزا دی جائے تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں تم لوگ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرو یہی ہے اسلامی ریاست کا کام اپنے لئے زیادہ سے زیادہ طاقت کو سمیٹنا اور بہال کرنا جیسا کہ آپ کو پتہ یہ دنیا میں پاورفل جو قوم ہوتی ہے جو سٹرونگ جو ہے وہ نیشن ہوتا ہے جب یہ طاقت حاصل کر لیتا ہے تو پھر دنیا اس کی بات مانتی ہے دنیا پھر اس کی طرف نظر اٹھانے سے ڈرتی ہے ہمارے لئے کیوں نہیں کیوں ہمارے لئے دنیا اتنی بے باگ ہو گئی ہمیں کیوں دنیا جو ہے اس ساری جگہ ہمیں ہمیں مظلوم کیوں ہیں اس لئے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اسلامی سٹیٹس نے اسلامی ریاست نے یہ کام نہیں کیا اس کا کس درجہ اس کام کی اہمیت ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن ایک حدیث ہے اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ بن خدائج حضرت ابو ذر رضی عنہ کے پاس گئے تو وہ اپنے گھوڑی کی خدمت کر رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ گھوڑا کیا کام آتا ہے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ جانور کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی کہا جانور اور دعا فرمایا ہاں اللہ کی قسم ہر گھوڑا ہر صبح دعا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک کے حوالے کیا ماتے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی بندھی ہوئی گھوڑوں والے اللہ کی مدد میں ہے اسے نیک نیتی سے جہاد کے ارادے سے پالنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص ہر وقت ہاتھ باندھ کر خیرات کرتا رہے تو سبحان اللہ یہ جو چیزیں جو جنگ کے لئے اس وقت کے زمانے میں جنگ کی تیاری کے لئے گھوڑا سب سے آگئے تھا اس لئے اگر وہ گھر پہ بھی بندھا ہے اور جنگ میں استعمال نہیں ہو رہا تب ہی بھی اس کے مالک کو اس کا عجر ملتا رہتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لئے اس کے دل اس میں خیر رکھی ہے انہی سب چیزوں سے پتا چلتی چیزیں کہ کس طرح اگر آپ کی نیت محض آپ کو بہت بڑے بڑے اور ہماری نیت بہت بڑے بڑے عمل کی طرف لے کے جاتی ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر سکسٹی ون پر ہیں سورہ انفال پارہ نمبر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اگر دشمن ہمارا دین جو ہے نا وہ امن و امان کا دین ہے تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہے اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو یقینا وہی سب جوڑ دیئے ہیں تم روح زمین کے ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ یقینا وہ بڑا زبردر طردانہ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم تمہارے لئے اور تمہارے اہل ایمان کے لئے تو بس اللہ کافی ہے تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے صلح اور محبت کا ہی پیغام یہ جو ہمارا دین ہے یہ امن و امان کا کوئی ہم سے نہ لڑے تو ہم بھی اس سے نہیں لڑیں گے کوئی ہم سے معایدہ کر لے گا اور میری بات مان لے گا تو ہم بھی ہمارا دین سب سے پہلے ہمیں بتاتا ہے نہ کہ جنگ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نے فرمایا کہ ان قریب اختلاف ہوگا ان قریب مسنت احمد کی حدیث ہے کہ ان قریب اختلاف ہوگا اور بہتر یہ ہے کہ ہو سکے تو صلحی کر لینا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کی حالت میں صلحی کیا تو اسلو خیر یہ فیملی کے لیے بھی ہے جنگوں کے اعتبار سے بھی ہے دنیا کے ہر معاملات میں جہاں اختلاف دکھائی دے اللہ نے اختلاف کو پسند نہیں کیا ہے اس لئے اپنی زندگی میں اختلاف سے زیادہ صلح اور محبت کو فروغ دینا چاہیے دوستی کو فروغ دینا چاہیے ہاں زدی لوگوں کے ساتھ آپ اور ہم نہیں چل سکیں گے اور جن کے دل کے اندر جو ہے اللہ نے محبت نہیں ڈالی ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکیں گے وہ جہاں اور جتنی دوری پر رہنا چاہتے ہیں ہم ان کو وہاں اور اتنی دوری پر رکھے اپنے کام سے کام رکھیں لیکن ان کے لئے دل کے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے اپنا دل ہمیں ہمیشہ صاف رکھنا اس لئے کہ ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دے ہے جب انسان اپنا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے پھر دلوں کو صاف اس لئے کہ اٹھا کے رکھو آٹھ آنس پانی کا وزن آپ چوبیس گھنٹہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ کا ہاتھ تھک جائے گا آپ پریشان ہو جائیں گے جب یہ چھوٹے چھوٹے بوجھ لمبی عمر تک لے کے چلے نہیں جا سکتے تو پھر کیسے بڑے بوجھ اٹھا کے انسان کوئی کام کر سکتا ہے سکون کے ساتھ اس لئے چاہیے یہ کہ وقتی طور پر انسان پریشان ہوتا ہے چیزیں آتی ہیں معاملات آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنا دل صاف کر کے اپنا معاملہ اللہ کے صحب کے انسان سکون کے ساتھ اپنی منزل کو طرف یکسو ہو جائے اپنا اپنا ٹارگٹ کو فوکس کر لے کہ میرا ٹارگٹ اللہ کی رضا ہے باقی نہیں لوگوں کو ایک کی ناراضگی اور ان کی رضا یہ میرا مقصد ہے نہ ہونا چاہیے انشاءاللہ میرے ساتھ میرا اخلاق ہونا چاہیے حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے لیکن ٹارگٹ اور جو ہے وہ میری منزل کیا ہے میری منزل اللہ کی رضا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی اور آج کے زمانے میں اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ زندگی کا مقصد انسانوں کو خوش کرنا تب بھی رہ گیا اور اب بھی دنیا پر اس لوگ اسی میں لگ کرے ہیں کہ جی میری مجلس میں لوگ میرے دوست میری واواہی کریں اور ان سے مجھے مل جائے کچھ کچھ خوبیاں یا ان کے کچھ تعریف ہیں اللہ کی طرف میری نظر نہیں اٹھتی تو ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد خیات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہربانیاں کی تھی وہ کہ صحابہ کے دل ایسے جڑ گئے تھے اور صحابہ کے دل آپ سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اللہ نے یہ معاملہ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آپ کامل تھے اور آپ کی اس اخلاق اور محبت کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ یہ اللہ کا کرم تھا جس کی وجہ سے مومینوں کے دل دوسرے کے ساتھ جڑے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روح زمین کے ساری دولت بھی خرج کر ڈالتے نا تو ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے یہ اللہ کا کمال ہوتا ہے اس لیے انسان کو اپنے اختلاف میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو میرے مخالف ہیں یا جن کے دل ہم سے دور ہو گئے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے اور ان کے دلوں کو ان کے دلوں میں دوبارہ یا یہ کہ پہلی دفعہ ہی صحیح محبت ڈال دے اس لیے کہ یہ اللہ کا کام ہے میرا اور آپ کا کام اتنا ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے طور پر اپنے حد تک لیکن بغیر اللہ کی محبت کے میرا حسن اخلاق بھی کبھی کسی کا دل جیت نہیں سکے گا یہ اللہ کی مدد اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہنی چاہیے آگے اور اس حسن میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی قدردانی موجود ہے حدیث میں ہے کہ حضرت ایک روایت ہے کہ میری ملاقات عبدہ بن ابیل بابا فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھ سے مصافہ کر کے فرمایا کہ جب دو شخص اللہ کی رحم محبت رکھنے والے آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے میں نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے ایسے ہی ہے نا اب آپ اور ہم دیکھیں کہ ہمیں مصافہ کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور محبت کے ساتھ ملاقات کرنے کی کتنی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کام تو بہت آسان ہے فرمایا یہ نہ کہو یہی الفت وہ ہے جس کے نسبت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو روح زمین کے خزانے خرج کر دے تو بھی یہ تیرے بس کی بات نہیں کہ دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہو جائے اور طبرانی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے مل کر اس سے مسافہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے خشک پتے اور ان کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے جتنے بھی ہوں اس لیے گلے ملنے سے زیادہ مسافہ کی اہمیت ہے اور ہم لوگ کئی ایک دفعہ اپنے پروگرام وں میں یہ ہومورک لے چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی یہ عورتوں کا عورتوں سے مسافہ ہے لیکن محرم رشتوں کے ساتھ ہم مسافہ کرتا ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ مسافہ کے اوپر اتنے طلب پڑے ہیں کہ ان کو حلال اور حرام کے پروانی ہوتی عورت سے بھی کیا جاتی ہر کسی سے کیا جاتا ہے ان کے شریعت میں کبھی یہ حکم رہا ہوگا انہوں نے اس حکم کو پہنچا دیا کہ اب حرام اور حلال کی تمیز نہ رہی ہمارے لئے حرام اور حلال کی تمیز ہے تو ہم ہمیشہ یہ ہومورک دوسروں کو بھی دیتے ہیں کہ مسافہ کریں تو سب سے پہلا حق جس کا ہے کہ جس کے ساتھ میری محبت اور میری علفت کا اظہار ہونا چاہیے وہ میرے گھر والے ہیں اور گھر والوں میں سب سے بڑھ کر میرا شوہر ہے تو اپنے شوہر وں سے ہم مسافہ کیوں نہیں کر سکتے کیوں ہم نہیں جو ہے وہ ان کے اس احسان کے اور اس محبت کے اور اس جو ہے وہ ساری کے سارا جو اللہ نے بتایا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے اس کے مقام کی وجہ سے میری محبت ان سے سب سے زیادہ ہونی چاہیے میرا احسان ان کا احسان اور ان کا شکریہ یہ ہے کہ ان سے مسافہ کر کے ان کے گناہ بھی اور ہمارے گناہ بھی جڑیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ کسرت کے ساتھ سلام اور مسافہ کریں تاکہ ان کے گناہ آپس مقی اس محبت کی وجہ سے جڑیں ان تمام چیزوں میں جو چیز میرے اور سامنے والی کی محبت ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز کمی لگی ہوئی ہے تو ہم عورتیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو جاتا ہے ہمارا کہ جو عجر ہم حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں وہ عجر ہم حاصل نہیں کر پاتے تو کیا لیکن ان کو فوکس رکھنا بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ محبت اللہ نے سونے چاندی سے خرچ کرنے سے بڑھ کے اس کی قیمت بتائی ہے جو ایمان والے ایک دوسرے سے کریں اور اس رشتے کی وجہ سے کریں جو اللہ نے ہمارے لئے دیئے ہیں اور ہمارے لئے بنائے ہیں تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ہم آگے ہم لوگ اس وقت آیت نمبر ہاں اسی سسلے میں شاعر ایک بات بھی کہتا ہے وہ بھی سنتے ہوئے چلتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں بہت پسند آیا اور میرا تجربہ اس کے اوپر بہت ہے شاعر کہتا ہے آواز پر لبائک کہے اور تیرے دشمنوں کی سرکوبی میں تیرا ساتھ دے سبحان اللہ ہم جب یہاں پہ آئے تو یو ایس اے میں یہاں پہ میرے ہزبن کے تین بھائی اور بھی موجود ہیں شکاگو میں میرا مائکے کیا کوئی نہیں ہے تو میرے دل کو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میری اپنی کوئی بہن میرا کوئی بھائی کوئی میرا مائکے والا بھی ہوتا ظاہر ہے کہ مائکہ سسرال برابر نہیں ہوتے سب اچھے ہیں ماشاءاللہ لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی جو مائکے کی ہوتی انسان کو بغیر ملے بھی ایک تقویت اور تسلی رہتی ہے لیکن اتنی دوری کی وجہ سے کہ وہ ہندوستان میں ہیں سارے اور ہم یو ایسے میں ہیں اور میرے فیملی میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہم یو ایسے آئے لیکن قسمت میں یہاں پیانہ لکھا تھا اور یہاں آنے کے بعد جو زندگی میں کبھی ہم اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے پہلے سعودیہ کے چودہ سالوں میں نہیں ہوا تھا وہ کام وہ امریکہ میں ہو گیا تو اس کی برکت سمجھ میں آئی اور اللہ کی پلائننگ سمجھ میں آئی کہ اس نے میرے لئے کتنا اچھی پلائننگ کی تھی الحمدللہ رب العالمین تو دل میں بڑا ہوتا تھا یہ خیال کہ لیکن جب اللہ کے دین کی اس کلام کی برکت کی وجہ سے اس علم کی وجہ سے جو لوگ میرے اردگرد جمع ہوئے اور آج جو سکینت عباد الرحمن ہے پورے کا پورا یقین جانے یہ میری دل کے تھندک کا باعث ہے کہ اپنے بھائی بہن سے کہیں بڑھ کر جو محبت جو سپورٹ اور جو فکر یہاں پر ہم ملی ہے اپنے ذات کے لئے اور جو دعائیں ہمیں ملی ہیں آپ سب کی ہم کہتے ہیں اس سے بڑی اور کیاب نعمت ہو سکتی تھی جو کہ اس اللہ کے کلام کی برکت کی وجہ سے کسی انسان کو حاصل ہوتی ہیں یہ سارے کلام کی برکت ہے کہ جس میں اگر تھوڑا سا وقت لگایا گیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا اتنا بڑا صلاح دیا ہے اس دنیا میں اور انشاءاللہ آخرت کا صلاح اللہ سے امید ہے کہ اس سے بہتر شکل میں ملے گا تو یہ جو رشتداری وں کے اطبار سے اصل رشتدار آپ کا وہ ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کی آواز پر لبیگ کہتا ہے یہ ہے رشتداری کا کام جو کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین غیروں کے دلوں میں جب ڈال دیتے ہیں ایمان کی وجہ سے تو وہ بھی رشتداروں سے آگے نکل جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور یہ کسی ایک شخص کا اجارہ نہیں ہے کہ کسی ایک کو مل گیا اور دوسرے کو نہیں مل گا ہر کسی کو مل سکتا ہے اللہ کے راستے میں آئے تو صحیح اللہ رب العالمین نے کہا یہ قرآن حدیث موجود ہے یہ قرآن بہتوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور یہ قرآن ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نیچے گراتے ہیں تو یہ جو اس بلند اور عظیم کتاب کے ساتھ جڑ گیا وہ اس کی عظمت کو دیکھتا ہے اپنی زندگی میں اور اس کی برکت کو پاتا ہے سکون کی حالت میں ہیں اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین کے ہیں اور پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ خانے کعبہ بند ہو گیا پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ مساجد بند ہو گئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے بارے میں یہ خطرہ سمجھ میں آنے لگا یہ پہلے بھی دنیا میں ہو چکا ہے اور ہر ایک وقت میں اللہ کی اس کے پیچھے مسئلحتیں موجود تھیں تو آج بھی موجود ہیں اس لیے جو بیچاری جذباتی لوگ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ہمارے دل کٹتے ہیں جب خانے کعبہ کو ویران دیکھتے ہیں ہمارے آسو بہتے ہیں جب خانے کعبہ کو ویران دیکھتے ہیں لیکن جو مقصد اور سبق اس میں موجود ہے اس مقصد اور سبق کو نہ بھولا جائے کہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اگر وہ گھر بیٹھ کے حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں لیکن اگر خانے کعبہ جا کے بھی کسی کو حاصل نہ ہو سکے تو پھر وہ نا کام ہے تو انشاءاللہ میرے پاس آزان ہو رہی ہے ہم لوگ اس کے